مجموع علوم الاسلامی جامعہ بن نوری عالمیہ میں مناقضہ استقریب میں صدر مجموع علوم الاسلامی مفتی عبد الرحیم صاحب نائب صدر مفتی نومان نعیم صاحب سمیت مجموع علوم الاسلامی کے صوبائی و ذلی ذمہ داران کے علاوہ پوزیشن حاصل کرنے والے اداروں کے محتمیمین بھی شریک رہے تقریب میں 110 سے زائد طلبہ و طالبات میں بیش قیمت انعامات تقسیم کیے گئے تقریب سے مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی نومان نعیم صاحب نے پر مغز گفتگو کی جسے بن نوریہ میڈیا اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر براہ راست بھی نشر کیا گیا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے اس خطاب کا ایک جملہ ان کے چاہنے والوں کے لیے مشعل رہ بن گیا حضرت نے فرمایا کہ اپنوں سے ہار جانا ہی اصل جیت ہے اس انعامی تقریب کے بعد اجتماع میں شریک تمام مہمان حضرات کو جامت الرشید واپس پہنچا دیا گیا مختصر آرام اور نماز اصر کے بعد جامت الرشید کے چمن میں دینی مدارس کو اصری علوم کے لیے فراہمی اساتذہ پرگرام کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مدارس میں اصری علوم پڑھانے والے اساتذہ میں ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نائب صدر اور نازم اعلی مجموع علوم الاسلامی نے واضح طور پر بتایا کہ ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں مدلسکو اصری علوم کے دو اساتذہ کی فراہمی حکومت کا احسان نہیں بلکہ مدارس کا حق ہے اور یہ محض آغاز ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ الرزیز نماز مغرب کے بعد سہروزہ اجتماع کے دوسرے روز کے آخری سیشن کا آغاز ہوا جس میں مجموع علوم الاسلامیہ کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مولانا الطاف الرحمان صاحب نے سال بھر کی ٹریننگز کا کیلینڈر حاضرین سے شیئر کیا نماز ایشاہ اور اشاہیے کے بعد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے مہمانہ نے گرامی سے غیر رسمی گفتگو کی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے اجتماع کے تیسرے اور آخری روز کی مسروفیت کا آغاز فجر کے متصلبات ہو گیا جب صدر مجموع علوم الاسلامیہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے مجموع کے مسئولین کے ساتھ اہم نشست کی اس کے بعد ناشتہ کرایا گیا اور ناشتے کے بعد سات بجگر پنتالیس منٹ پر رسمی نشست کا آغاز ہوا جس میں جامعہ رشید کے مفتی مفتی عابد شاہ صاحب نے اصول الفق مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے فقہ المعاملات ڈاکٹر مفتی نومان خالد صاحب نے فقہ العبادات مولانا سجاد زہیر صاحب نے تفسیر القرآن جامعہ بن نوریہ کے شیخ محمد نے حدیث اور اصول الحدیث جبکہ مفتی صحف اللہ اور ڈاکٹر محمد افضل خان نے فلسفہ اور علم الکلام کی نساب سازی کا خاکہ پیش کیا بریفنگز کے بعد پینل ڈسکشن میں تمام سپیکرز نے متعلقہ سوالات کے جوابات بھی دیئے چائے کے وقفے کے بعد سہروزہ اجتماع کا آخری سیشن شروع ہوا جس میں اجتماع کی شراکہ سے تاثرات لیے گئے جنہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس آفیشل پر براہ راست بھی نشر کیا گیا جبکہ صدر مجموع علوم الاسلامیہ مفتی عبد الرحیم صاحب نے اپنے قلیدی اور اختتامی خطاب میں منتظمین مجموع مدارس کو بیش قیمت نصیحتیں کی جن میں اتفاق و اتحاد اور ادارہ سازی سمیت موجودہ معاشی حالات میں اپنے اخراجات کو منظم کرنے کی اہمیت پر خاص زور دیا گیا موسیقی